ناظرین و سامعین السلام علیکم نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے یوٹیوب چینل سے آج آپ کو تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما اور مشہور قانوندان آئی آئی چندریگر کے حالات زندگی اور ملی خدمات کے بارے میں آگے ہی فراہم کریں گے ابراہیم اسماعیل چندریگر پندرہ ستمبر اٹھارہ سو ستانمے کو احمد آباد میں پیدا ہوئے بمبئی یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی اور وقالت شروع کر دی انیس سو چھتیس میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور یہیں سے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا انیس سو سنتیس میں بمبئی لیجسلیٹیو اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے آپ مسلم لیگ کے بڑے سرگرم رہنما تھے چنانچہ قائد عظم محمد لیجنہ کا اعتماد حاصل ہوا آپ کو بمبئی آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر منتخب کیا گیا یہ بہت بڑا عزاز تھا قائد عظم محمد لیجنہ بھی بمبئی مسلم لیگ کی ایک شاخ کے اہم رکن تھے انیس سو تینٹالیس تا انیس سو سنتالیس مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کے رکن بھی رہے جب مسلم لیگ عبوری حکومت میں شامل ہوئی تو آئی آئی چندریگر قائد عظم محمد لیجنہ کے نامزد کردہ وزارہ میں سے تھے آپ کو تجارت کا کلمدان سونپا گیا اگست انیس سو سنتالیس تک وزیر تجارت رہے بحثیت مسلم لیگی رہنما تحریک پاکستان میں نہائیت فعال کردار ادا کیا جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو آپ قائد عظم محمد لیجنہ کی پہلی قابینہ کے رکن تھے اگست انیس سو سنتالیس تا مئی انیس سو ارتالیس حکومت پاکستان کے وزیر سنت و تجارت اور تعمیرات کی اہدے پر فائز رہے انیس سو ارتالیس میں آپ کو افغانستان میں صفیر بنا کر بھیجا گیا بعد ازاں صوبہ سرحد اور صوبہ پنجاب کے گورنر بھی رہے انیس سو پچپن میں چودری محمد علی کی مرکزی قابینہ میں وزیر قانون رہے اور انیس سو چپپن کے آئین کا مسودہ تیار کیا اٹھارہ اکتوبر انیس سو ستاون تا سولہ دسمبر انیس سو ستاون پاکستان کے وزیر آزم کے عہدے پر فائز رہے آئی آئی چندریگر جداغانہ انتخاب کے علم بردار تھے لیکن اسمبلی میں بہت سے عراقین اس طرز انتخاب کے مخالف تھے اس لیے انہوں نے اس اصولی موقف کی بنا پر وزارت عزمہ سے استیفہ دے دیا آپ نے چھبیس ستمبر انیس سو ساٹھ کو دائی اجل کو لبیک کہا اور شہر قائد میں سپرد خاک کیے گئے ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ